بسم اللہ الرحمن الرحیم پینڈیمک کرائیسز جب بھی ہوا اور یہ پینڈیمک یہ وبا جو پہلی ہے اس کی وجہ سے جو دنیا میں کرائیسز آیا ہوا ہے اس میں سارے ممالک فسے ہوئے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہر روز لوگ کی فوت کی بھی ہو رہی ہے اور فوت کی کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بیماری بہت تیز سے پھیل رہی ہے اب اس کا جو اندازے لگا رہے تھے کہ گرمی میں کم ہوگا سردی میں زیادہ ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا ابھی چونکہ گرمی آنے والی ہیں اور اس کے علاوہ امریکہ اور یورپ میں اگر دیکھیں تو وہاں تو گرمی میرے خیال سے کوئی جون کے میڈ میں ہی کوئی نارمل گرمی سٹارٹ ہوگی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اللہ کرے اس پینڈیمک سے ہمیں چلدی چھٹکارہ ملے اور سب سے پہلے ہمارا کنسن تو ظاہر اسی بات ہے پاکستان ہیں اور دنیا کے مسلمان ہیں اور ساری انسانیت ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ سارے ٹھیک ہو جائیں جتنی اموات کم ہوگی اتنا اچھا ہوگا کوئی ایک بھی جو بندہ جیت کی فوت کی ہوتی ہے تو وہ ہونی نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے سب کی جان امپورٹنٹ ہے بڑے عجیب و غریب قسم کے اس میں لوگ مر گئے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے تو اب آتے ہیں اپنی نیوز کے پہلی آپ کو میں نیوز دے رہا ہوں کہ پاکستان پرائیم منسٹر آف پاکستان حکومت پاکستان اس پارے میں بہت کنسان ہیں جو ہمارے پیسنجرز باہر ملکوں میں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ تیزی سے کام ہو رہا ہے جو پہلے پی آئی اے اگر پندرہ سو دو ہزار بندوں کو پاکستان لے کے آتا تھا نارمل سیچویشن میں اب بھی پاکستان نے ایسا بندوبست کیا ہے کہ انشاءاللہ پانچ سے دس ہزار بندے ہر روز آ سکتے ہیں اور بندوبست ہو رہا ہے اور اس میں دیفنیٹلی کچھ آپ کو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ائر روٹس ہوتے ہیں کونسا روٹ کھولا ہے کونسا بند ہے کونسے ملک کے اوپر یہ آپ کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اس روٹ کو استعمال کر سکتے ہیں باقی آپ نے کس روٹ سے جانا ہے کونسے روٹ سے آپ کو ٹائم کم لگے گا ہے تو یہ ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں آپ کے فلائٹ پلان ہوتے ہیں اس کو سائن ہوتے ہیں اس میں پائلٹ کی ریٹنگز دیکھی جاتی ہیں آپ کے ائر کرافٹ کی فیسیلٹیز دیکھی جاتی ہیں کہ وہ وہاں جا بھی سکتا ہے کہ نہیں اور دیفنیٹلی اس میں کافی چیزیں ہیں کافی کمپلیکیشنز ہیں تو وہ ساری سوٹ آؤٹ کر کے جلد سے جلد انشاءاللہ ہمارے سارے لوگ پاکستان میں واپس آئیں گے کیونکہ بہت سے لوگ بے رزگار ہو گئے ہیں بہت سے لوگ تکلیف میں ہیں اپنے فیملیز سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ تو ایسی وبا ہے اگر مطلب اس میں اگر کوئی افیکٹ ہو گیا تو ریکاوری ریٹ بھی ہے لیکن کچھ ایسے ڈیتھ سوئے ہیں جن کا بلکل کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ آج وہ بندہ ٹھیک ہے اور کل اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی کوئی اس طرح کی بیڈیٹس ہوئی ہیں ریپورٹس آئی ہیں تو اللہ تعالی بچائے اللہ تعالی اس طرح کی امرجنسی اربندے کو بچائے لیکن حکومت اس چیز میں بہت زیادہ ایفرٹس کر رہی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ تھوڑی بہت دیکھیں کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان چیزوں میں یہ حالات ایسے ہیں کیونکہ جس ملک سے آپ اپنے پیسنجرز کو واپس لے کے آتے ہیں پہلے آپ نے اس ملک سے بھی اجازت لینی ہوتی ہے پھر ظاہری سی بات ہے وہ ملک آپ کو بھی دیکھتا ہے کہ بھئی آپ کی مطلب کوئی وبات ہو نہیں لے کے آرے ساتھ بہت سارے لوگ الرٹ ہو گئے ہیں اسی طرح پاکستان نے بھی بندوبست کیا ہوا ہے جو بھی آتے ہیں ظاہرے چودہ دن دس دن وہ کارنٹین میں رہتے ہیں آسولیشن میں رہتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ چیزیں تو ہوں گی اور تو یہ انشاءاللہ اس پہ حکومت بہت زیادہ بہت زیادہ سیریسلی کوشش کر رہی ہے آگلے نیوز ہم اس پہ آتے ہیں کہ جانگیر ترین کا نام آ رہا تھا اور کافی نواز شریف فیملی کا بھی نام آ رہا تھا کچھ اور بھی لوگ ہیں جس یہ آٹا اور چینی چوری میں لیکن یہاں بات آٹا اور چینی چوری سے آگے نکل چکی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر میں کہوں کہ اس کرپشن میں سو میں سے اگر آپ دیکھیں دو روپے تو سو میں سے دو روپے کرپشن آپ کے سامنے رپورٹ آئی اٹھانوے روپے کی کرپشن ابھی آنی ہے پچیس تاریخ کو اور یہ عمران خان کوشش بیسیکلی کر رہے ہیں کہ قوم کو پتا چلے کہ پیچھے ان کے ساتھ ہوا گیا ہے کیوں ہم تباہ و برباد ہو گئے ہیں ہمارے بیس کروڑ عوام کو انپرل جائل رکھا گیا ہے تاکہ ہم آواز نہ اٹھا سکے ہمیں ایک چیز کا پتا نہ ہو اگر میں کسی کو کہوں کہ پاور پلانٹ سے بجلی آ رہی ہے تو ایک نارمل بندہ تو خوش ہوگا کہ بجلی آ رہی ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس پاور پلانٹ میں کتنی کرپشن ہوئی ہے اگر میں کسی کو کہوں کہ ایک موٹر وے بنایا گیا ہے تو لوگ تو خوش ہوں گے کہ بھئی موٹر وے بنایا گیا ہے بڑا زبردست پروجیکٹ ہے لیکن اس کی اگر اور بھی آگے بڑھ گئی ہے اب ایک نیوز میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ مافیا کو دیکھیں جس میں جانگیر ترین دوبارہ اس پروجیکٹ میں بھی ماشاءاللہ سے بالکل ان ہی ہیں اور اگر اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو دیفنیٹلی ان کے پاس کوئی قانونی جو بھی چارجوئی ہوگی اگر بچ گئے تو اچھی بات ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ کوئی ایک مخلص انسان کے ساتھ کوئی اٹائچ ہو تو اس کو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن وہ بس بات کی باتیں ہیں ابھی میرے خیال سے تو جو ہماری نیوز ہیں اس میں تو وہ پھس چکے ہیں بڑے بڑے طریقے سے ہوا یہ ہے بیسکلی کہ پاکستان کو تباہ کرنے میں ان لوگوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی نواز شریف فیملی نے زرداری نے ان سب نے جس کی شوگر ملے ہیں اس میں بھی پیسے ٹیکس ماف کیے ہوئے ہیں عوام کو تباہ و برباد کیا گیا ہے ہر چیز پر اتنا ٹیکس لگایا ہوا ہے شو کچھ کوئی اور چیز کرائی جا رہی ہے مطلب شو کرائی جا رہا ہے کہ مال جو ہے نا وہ پانچ سو روپے کا بیچ رہے ہیں ان کو بیسکلی پانچ روپے کا پڑھا ہے دو سو تین سو گناہ زیادہ پروفٹ ہو رہے ہیں ہر پروجیکٹ میں عوام کو بلکل یعنی ایک ایک تو جانور والا سلوک ہوتا ہے یہاں تو اس سے بھی برطری برطا ہو جو ہے نا انہوں نے عوام کے ساتھ رکھا ہوا ہے تو اس پاور پروجیکٹ میں میں آپ کو صرف یہ چیز سمجھا دوں کیونکہ میں پاکستان میں بلکل ڈیٹیل اور سینٹیفک ریزنز میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے ہمارے عوام ایک اتنے پڑھائی لوگے تو نہیں ہیں جان پوچھ کے ان کو بغیر پڑھائی لکھائی کی رکھا گیا ہے جو بندہ پڑھائی لکھائی کر بھی سکتا ہے اس کے پاس بھی اتنے مراہد نہیں تھے پاسٹ میں کہ وہ اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر سکے تو میں تھوڑا سا ایک لے مین میں سمجھا دیتا ہوں ایک عام بندے کی حصیت سے کہ ایک پاور پلانٹ لگایا گیا جس سے حکومت کو بجلی دی گئی اور آگے حکومت نے وہ عوام کو وہ بجلی بھیجی ہے مطلب بیج دیئے پیسوں پہ اب ہوا کیا ہے کہ جو بجلی بنا رہے تھے جو مافیا جو ڈاکو جو چور مطلب میں ان کو کیا کیا نام لوں مجھے سمجھ نہیں آرہی یعنی بندہ دل کرتا ہے کہ گالیوں کی بھرمار کر دیں جس طرح عوام کو انہوں نے لوٹا ہے بیسیکلی گنے سے اور طریقوں سے ہوا سے بڑی چیزوں سے انہوں نے بجلی بنائی ہے پانچ روپے میں میں مثال دے رہا ہوں پانچ روپے میں اور آگے عوام کو ان ظالموں نے پانچ روپے کی بھی نہیں پچاس کی بھی نہیں ان لوگوں نے پانچ پانچ سو روپے کی وہ بجلی آگے عوام کو بیجی ہے یہ شوکر آکے کہ ہم نے یہ بجلی آئل سے بنائی ہے آئل سے بجلی مہنگی بندی تو انہوں نے کاغذوں میں یہ شوکر آئے تو انہوں نے قیمت آئل والی لی ہے پروڈیوس انہوں نے پانی والی کی ہے مثال دے رہا ہوں کہ آپ پانی سے ایک چیز بنائیں اور اس کو لکھیں کہ آپ نے آئل سے بنا دیا تو اس چکر میں یقین کریں کہ پاکستان کو سالانہ سالانہ پاکستان کو تین چار سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اور پتہ نہیں یہ کتنے سال سے ہو رہا ہے اور اس کے میکسیمم معایدے الحمدللہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کی حکومتوں نے کی ہے تو اس سے زیادہ میں کیا کہوں مطلب اب کوئی عمران خان کو بلیم کرے کہ مہنگائی ہو گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن اگر آپ پیچھے ہی ہسٹری دیکھیں کہ دوزہ تیرہ پندرہ آٹھ نو میں جو جو معایدے ہوئے ہیں یعنی جس چیز میں آپ ہاتھ ڈالیں گے جس چیز کے آپ انویسٹیگیشن کریں گے ٹوٹل بیس پچیز بندے ہیں پاکستان میں جنہوں نے پاکستان کا بیڑا گھر کر دیا ہے اور اس عوام کو تو انہوں نے کہی کا نہیں چھوڑا کہی کا بھی نہیں چھوڑا میں کہتا ہوں کہ کسی میں کہتا ہوں یہ جو ہم رستے میں یہ جو سٹریڈ آگس دیکھتے ہیں کتے شتے دیکھتے ہیں میں کہتا ہوں ان کی زندگی زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ ان کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ کیا ہے لیکن ہماری عوام کو جو انہوں نے تباہ و برباد کیا ہوا ہے تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی بدتوائیں ان کو لگی گی اس عوام کی جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس عوام پہ نہ کوئی فیسیلٹیز نہ کچھ خود علاج کرنے کے لئے لندن جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں اور ادھر دیکھیں ادھر ایک عام بندہ جو کہ ان کی پروٹوکولز میں پروٹوکولز کی وجہ سے رش میں پھنس گئے تھے اور ہسپیٹل لگ نہیں جا سکتے اور اردیر ان کی یہ کیا مطلب یہ کیا زندگی ہے یہ کیا جانوروں سے بتر زندگی ہے ان لوگوں پہ تو اللہ کی جو ایک عذاب آیا ہوا ہے اور اس سے زیادہ آئے گا مطلب بہت ظلم کیا ہے آج تو انتہا ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ انہوں نے اتنا ظلم کیا ہے جس کی کوئی حد نہیں تو یہ میری ایک نیوز تھی ابھی اتنی چلو آپ کو میں نے نیوز دیا ہے کوئی اچھی نیوز کی بھی بات کر لیتے ہیں ونٹی لیٹرز الحمدللہ پاکستان میں بھی بننا شروع ہو گئے ہیں آرمی کا ایک کمال ہے آرمی نے ونٹی لیٹر بنائے جو اپروپ بھی ہو گیا ہے اور زبردست بات یہ ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بننے شروع ہو جائیں گے تو بہت جلد ہم ہمارے پاس ونٹی لیٹر کی بھی بہت زبردست عادت ہوگی کچھ چائنہ سے بھی آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ بہ ختم ہو جائے لیکن یہ ایک اچھی نیوز ہے اور آخر میں میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے ڈاکٹرز کو پیرے میڈیکل سٹاف کو اور آرمی کو لیکن ہم لوگ ایک بندے کو اپریشیئٹ کرنا بھول گئے ہیں آج کل ہماری سیکیوٹی فورس ساتھ ساتھ ایک اور جو بندے بلکل فرنٹ لائن میں کھیل رہے ہیں وہ ہے ہمارے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن جس کو ہم نے اپریشیئٹ کرنا ہے بکوز جو ڈیوٹی وہ آج کل دے رہے ہیں جو رسک آج کل وہ لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بلکل جہاز میں پیسنجرز آ رہے ہیں کسی پیسنجر کا آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کس مرض میں مبتلا ہے اور یہ لوگ اپنی سیفٹی کر رہے ہیں لیکن ان کی خدمت بھی کر رہے ہیں ان کو کھانا بھی پیش کر رہے ہیں ان کے لئے خاص جا رہے ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اس پی آئی اے سٹاف کو پروموٹ کرنا چاہیے ان کی بیسیکلی ان کو انکرش کرنا چاہیے اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر پیرامیڈیکل سٹاف کو ڈبل تنخواہیں یا کچھ بھی ملنا ہے تو میرے خیال سے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن جو کہ اس چیز میں فولی انوالف ہے پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ اس سے آپ کی اگر زندگی ضائع ہو گئی تو خدا نہ ہستا تو وہ چیز ریکور تو نہیں ہو سکتی لیکن آپ کو اٹلیسٹ ان کو اپریشیئٹ کرتے ہوئے ان کو انسینٹیوز بھی دینے چاہیے اور میری ریکویسٹ ہے کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا جائے اور ان کو ایک ایکسٹرا پی دی جائے اور ان کو آنے والے عید پہ کوئی بونس دیا جائے اٹلیسٹ ان کو یہ باور کیا جائے کہ واقعی آپ نے ایک بہت زبردست کام کیا ہے تو یہ ایک حکومت کے طرف سے ایک چھوٹا ساتھ توفہ ہے یہ میرے خیال سے ہمیں یہ چیز پروموٹ کرنی چاہیے اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان سے کہ وہ اس بارے میں سوچے اور یہ چیز اس کو کنسیڈر کرے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایلیڈ نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں مزتر خان دوبارہ حاضر ہوگا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ